وضو سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے پانی کے کترے کے ساتھ آدمی کے چھوٹے مٹے گناہ خود بخود جڑ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو میں اپنے چہرے کو دوحتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری کترے کے ساتھ اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اور پھر جب دونوں ہاتھوں کو دوحتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ٹپکنے والے آخری پانی کے کترے کے ساتھ اس کے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر انجام دیا ہے اور پھر جب پیروں کو دوتا ہے تو اس کے پیروں سے ٹپکنے والے آخری کترے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جن کو اس کے پیروں نے چل کر انجام دیا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہو جاتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کے لئے پانی منگایا پھر وضو فرمایا اور پھر حسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو میں کیوں حس رہا ہوں تو ان لوگوں نے سوال کیا اے امیر المومنین آپ کو کس بات نے حسایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد حستے ہوئے دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے یہی سوال کیا یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس چیز نے مجھے حسایا ہے تو صحابہ نے یہی سوال کیا اس کے جوابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب وضو کا پانی مانگا کر اپنا چہرہ دوہتا ہے تو اللہ تعالی اسے حر و گناہ ماف فرما دیتا ہے جس کا اس نے چہرے سے ارتکاب کیا ہو جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے دونوں پیر دوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے مجھے 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 م